موضوع الدرس فی ازمت القرآن سورة الانسان تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا وَازْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَأَسِيلًا وَمِنَ الْلَيْنِ فَاصْجُدْ لَهُ وَصَبِّحْ لَيْلًا تَوِيلًا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشبدنا أصرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ليدخل من يشاء في رحمته وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور اس صورت مبارکہ میں جو صورت الدہر بھی ہے اور صورت الانسان بھی ہے سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حَلْ أَطَعَ الْإِنسَانِهِنُ مِنَ الدَّهَرَ ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گذرا کہ اس کا لم يكن شئم مذکورہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةِ النَّمْ شَاجِ النَّبْتَلِيهِ پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا دو نطفوں کے ملنے سے نبتلی ہے تاکہ اس کا اختبار ہو فَجَعَلْنَاهُ سَبِيًا بَسِيرًا چونکہ اختبار ہے تو اس لئے ہم نے اس کو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی بنایا اِنَّا حَلَيْنَاهُ سَبِيلًا بِرْحَمْ نے اس کو راستے کی ہدایت بھی کر دی بدلا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے اب تمہاری بذری ہے اِمَّا شَاْكِرَ الْاِمَّا قَفُورًا یا تم شکر گزار بندوں میں بنو یا انکار کرنے والوں میں تو سب سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ تھا تخلیق انسان یاد رکھو کہ تخلیق انسان کے بارے میں فلاصفہ اور حکماء یونان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے یہ زمانی قدیم ہے یعنی بس پہلے سے چلا رہا کیسے آ رہا ہے کوئی بتا نہیں وہ اس کے قدیم ہونے بل اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بس یہ قدیم ہے اور قدیم سے ایسے ہوتا رہا ہے دلیل کوئی نہیں اسی طرح دہریہ جو ہے جو منکر ہے بالکل خدا کا بھی منکر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اور تمام کی دن یہ مادہ کی پیداوار ہیں اصل جو ہے وہ مادہ ہے اچھا بھی اس مادہ کی کوئی تعریف کرو وہ بھی نہیں اچھا اگر اس مادے کے اندر خود نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ کمال ہے نہ سما ہے نہ بسر ہے تو اس سے پیدا ہونے والی چیزوں میں یہ کمال کہاں سے آ گیا تو دہریہ جو ہیں جو منکرین خدا ہیں دہریہ اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمام چیزیں جو ہیں مادہ کی پیداوار ہیں اور حوادہ سے دہر ہیں اور اس میں فلکیات کے بھی اثرات ہیں اور اس سے بس یہ نظام چل رہا ہے بھئی سب سے پہلے تو تم کہہ دے ہو کہ ہر چیز مادہ سے بنی ہے تو یہ تو بتاؤ نا مادہ کیسے بنا ہے اس کو کیسے نے بنایا ہے دیکھو نا آپ کو یہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ قاضے کو آپ کہیں گے میرے باپ سے باپ کا باپ چلتے چلتے آپ آدم تک جائیں ارے ہی السلام اسی طرح ایک اور نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈاروان ڈاروان ایک ان کے نظریک بہت بڑا فلسفی اور بہت کتاب اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اثر میں بندر تھا کہتے ہیں کہ پھر ارتقائی طور پر اہستہ 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 ترقی کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا بھئی اگر بندر سے انسان بن گیا تو پھر چیوٹی سے مردہ کیوں نہیں بن گیا اور بھی تو ہیوان ہیں نا صرف بندر سے یہ کام کیوں لیا گیا کتہ ہے خندیر ہے حلال جانوں میں بکریاں ہیں بھیڑے ہیں بھینسیں ہیں گائیں ہیں دریاؤں میں وچھلیں ہیں ان سے تو کوئی چیز ارتقائی ہوا صرف بندر میں کیسے ترقی کر لی کہ وہ انسان بن گیا اصل وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پہ سامنے کوئی روشن کتاب نہ ہو پھر وہ ٹام اکٹوئیاں مالتا ہے اندھیرے میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو کہ یہ دین اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل نے جب نافرمانی کی تھی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا قرآن و خلازیر ان کو بندر اور خندیر بنا دیا تو انہوں نے اس بندر اور خندیر بننے کا بھی مکار کیا لیکن اسلام سے دشمنی میں کہا کہ نہیں انسان خود ہی بندر تھا بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے تو یہ ساری باتیں حکمہ ہیں فلاسفہ ہیں دارین ہیں دارون ہیں یہ سارے بالکل جاہل متلق ہیں اور ٹامکٹوئیاں ماتے ہیں یہ تمام جتنی یعنی سائنس والے لوگ ہیں ان کے اکثر قدریات آپ نے دیکھا بدلتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں زمین ساکن ہیں اور سورج چاند متحرک ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں سورج چاند ساکن ہے زمین متحرک پھر ایک ندریہ لے آئے کہ نہیں نہیں دونوں متحرک ہیں زمین بھی چل رہی ہے اور سمسو کمر بھی چل رہے ہیں بھئی ان کو کون چلا رہا ہے جی پتا نہیں دیکھیں نا آپ کے ہاں ہاں پہلے بھی ہاتھ میں کونے ہوتے تھے تو آخر اس کونے کو اس رہت کو کوئی چلاتا ہے نہیں چلتا ہے اور ہوتا نہیں چلتا آدمی آتے ہیں بیل جوتتے ہیں بیل پھر چکر لگاتا ہے اس سے پھر رہت چلتا ہے رہت کے اوپر لوٹیاں بندی ہوتی ہیں ان میں پانی آتا ہے کاری نالی ہوں میں جاتا ہے پھر سرابی ہوتی تو کوئی چلانے والی چیز تو ہے نہ اسی لئے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا کہ وہ بیٹھی اپنے چرخے پر سوت کات رہی تھی کہتے ہیں مجھے خیال آ گیا کہ میں پوچھوں بچاری بڑھی عورت ہے لحاد میں رہنے والی ہے اور تعلیمی آفتہ بھی نہیں ہے اس کو بھی کوئی توحید کا پتہ ہے تو میں نے جا کے پوچھا کہ امم جان آپ مسلمان ہیں وہ نے کہا ہاں بیٹا الحمدلہ میں مسلمان ہوں خدا کو مانتی ہے انہوں نے کہا یہ بالکل خدا ہے میں نے کہا امم جان آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ خدا ہے وہ نے کہا بیٹا ہم نے اپنے لکھی دوں نہیں یہ کتابوں میں کوئی دلیل دوں مجھے تو اسی چرخے سے پتہ چلا ہے کہ خدا ہے وہ نے کہا کہ دیکھو یہ چرخہ ہے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے نہ میں ہاتھ رکلوں رک جاتا ہے تو یہ سارا نظام عالم جو چلا رہا ہے اس کے بھی کوئی چلانے والا ہے کہ نہیں ہے راضی اتنا بڑا مفسر ہے ناکولیات کا بھی امام ہے وہ کہتا ہے میں حیران ہوا میں خوش ہوا کہ دیکھو ایک بڑیہ ہے لیکن اس کے پاس کیسی مضبوط دلیل ہے اتنی کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہوتا وہ بھی ادھر ادھر سے کچھ باتیں کرے گا اس میں تو ٹھوس بات بتاتی ہے یہ دیکھو چلخہ رکھا ہوا ہے میں چلا ہوں چلتا ہے میں ہاتھ رکھ رکھ جاتا ہے تو یہ نظام عالم رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں موت ہے حیات ہے یہ عالم جو چل رہا ہے اس کو بغیر چلانے والے کی امام راتی فرماتے ہیں مجھے یہ خیال ہے میں نے کہا اچھا امام یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی کہ خدا ہے لیکن یہ آپ کا کیا عقید ہے خدا ایک ہے دو ہیں کیونکہ بعض گمراہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ایک نہیں دو ہے وہ کہتے ہیں ایک خدا جو ہے وہ بھلائی کے کام بناتا ہے اور ایک شر بات ایک کام بناتا ہے ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام احرمن ہے وہ کہتے ہیں ایک خدا کہتے ہیں اندھیرہ بھی وہی بنائے روشری بھی وہی بنائے تو اس بڑیہ نے کہا اس نے کہا مولی صاحب خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے میں نے کہا بی بی اس کے وحدہ لا شریک اللہ پر کیا دلیل اس نے کہا یہی چرکہ میں نے کہا بی بی چرکہ کہہ دے اس نے کہا دیکھو میں چلانے والی ایک ہوں اگر ہم دو چلانے والی ہوں ایک ادھر چلائے ایک ادھر چلائے چرکہ ٹوٹ جائے گا اگر نہیں ٹوٹ جائے گا ایک کہے چلاو دوسری کہا نہیں ابھی بند کرو تو پھر تو نرات ہوگی نرات دن ہوگا نظام ادھر برہم ہو جائے گا جب یہ چھوٹا چرکہ دو سے ٹوٹ جاتا ہے تو اتنا بڑا نظام اگر دو خدا ہوں تو ٹوٹ جائے اللہ فرماتے ہیں اگر دو خدا ہوتے نظام عالم درم برہم ہو جائے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ باطل فرقے جو ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے یاد رکھو ہمیشہ ان کے پاس اپنے تھیوریز ہوتی ہیں توہمات ہوتے ہیں کچھ شبہات ہوتے ہیں کچھ غالط تخیلات ہوتے ہیں اس پہ اپنا ایک یہ تھیوری بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں انسان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے دنیا کی کوئی طاقت ایسا بھی آن نہیں کر سکتا ہے اب دیکھیں اللہ نے بتلا دیا کہ انسان کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کرے اور یہ بھی بناتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک نفس سے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور پوری دنیا میں مردہ اس نے پھیلا دیئے اسی طرح اللہ ببارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شِرُوبًا وَقَوَائِلًا لِتَعَارَفُوا ہم نے پھر تمہارے قبیلے بنایا یہ فنا یہ فنا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْدَكَرِ وَعُنْسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اِنَّاكُمْ شِعُوبًا اسی طرح فرمایا مِنْ آیَادِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا میری قدرت کی نشانیاں ہے کہ ہم نے تمہارے لئے عورت پیدا کی اور تمہاری جنس سے پیدا کی تاکہ تمہیں اِسَقُون مِلے اِتْمِنَان مِلے راحت مِلے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ قُنْ فَيَقُون مٹی سے بنایا تو بیکھیں اللہ نے جو قرآن میں نظریہ دیا ہے ساری دلائل ہیں تحقیق ہیں اللہ نے آدم بنایا آدم سے حوہ پیدا فرمائی پھر جنت میں رکھا پھر جنت سے اتارا پھر ان کے تبالت تناسل سے آگے نسلیں پیدا فرمائی ہر چیز پر دلیل ہے اس لیے سب سے پہلے اس صورت میں اللہ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا شاکر النو کفورہ یا مومن یا کافر تو پھر ان کے احوال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ہم نے زنجیریں اور دعوک اور جہنم کی آگے تیار کرتے ہیں اور جو میرے شاکر بندے ہیں شکر گزار بندے ہیں عبادت گزار بندے ہیں عبرار ہیں کہ مومن جو ہیں ان کو شراب جو ملے گی جو پیئیں گے جام بھرا ہوا اور اس کی ملونی جو ہے وہ کافور سے ہوگی اور وہ کافور جندت کا اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اینی یشرب بہا عباد اللہ ایک ایسی نہر ایک ایسا چشمہ جسے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے جیسے چاہیں جہدر جاہیں ادھر نہر کو لے جائیں اور اس کے بعد اللہ کا بارک ہوتا ہے نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جو یہ مومن بندے ہیں عباد اللہ ہیں ان کی نشانی کیا ہے علامت کیا ہے ہم کیسے پہچانے گئے یہ اللہ کا بندہ ہے نہیں ہے فرمائے یوفون بالنظر ویخافون یوماً کان شرح مستطیرہ وہ اگر منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں تو منت بندہ اپنے اوپر خود لادم کرتے ہیں جو اس کو پورا کرتے ہیں جو اللہ نے لادم کیا اس کو کہتے پورا نہیں کریں گے معنی یہ ہے کہ وہاں عہد پورا کرتے ہیں ویخافون یوماً اس دن سے ڈرتے ہیں قیامت والے دن سے جس کا شرح جو ہے تمام پھیلنے والا ہوگا اور ان کی صفتی ہے وَيُتْعِمُونَ الدُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ باوجود اس کے کہ ان کو خود بھی توعام کی ضرورت ہے خواہش ہے چاہتے ہیں وَيُتْعِمُونَ الدُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ نہ ان سے کوئی شکر گزاری کا تقاضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن یہ کہتے ہیں اِنَّا نَخَافَ مِنَا ہم اپنے رب سے ڈرتی ہیں ایک ایسے دن سے جو دن جو ہے انتہائی مقروش قل میں آئے گا ابوز کہتی ہیں جب چہرے پہ بل ڈالا جائے اور بعض رما فرماتے ہیں کہ کم تریرہ کا معنی کہ بہت بڑا تبیل دن ہوگا اِنَّ يَوْمَا اِنْدَ رَبِّكَ قَعَلْ فِسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ جب ان کی یہ سفر تھی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّدَالِكَ الْيَوْمَ اللہ نے بھی ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا دو جن کیامت مارے دن میں جب ساری دنیا پسینے میں ڈوبی ہوگی دوارا اُسے کھڑے ہوں گے ذلِ الْعَرْشِ اللہ کے عرش کے سائے میں لا يَحْضَنَهُمُ الْفَضْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِقَ فَحَادَا يَوْمُكُمُ الْلَّذِي كُنتُمْ تُوْ عَدُونَ نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی لا خوفن عالیہم ولا ہم یادت یہاں فرمائے وَلَقَّاهُمُ اُسْ دِل لَقَّاهُمْ نَدْرَدًا وَسَغُورًا ان کے چہروں پہ رونا گوگی اور دل میں خوشی ہوگی اور جب دل میں خوشی ہو تو چہرے پہ خود بخود رونا کھا جاتی اور جب دل میں غم ہو آپ نے دیکھا ہے چہرہ کمل ہا جاتا ہے چہرہ بالکل بے نور ہو جاتا ہے اور اللہ ان کی آمال سالحہ پہ ان کو بدرہ دیں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ کہ انہوں نے صبر کیا انہوں نے اپنے نفس کو روکے رکھا حرام سے بچائے رکھا شہبات سے بچائے رکھا گناہوں سے بچائے رکھا تعد بے جمع رہے جنت و حریرہ رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے جنت کی رشم اور ان کا عالم ایسے ہوگا مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِقُ وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو ہجال کے نیچے ہوں گے جو جیسے دولہ دلہن کے لیے مسحری تیار کی جا دی اس میں ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہوں گے لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا دَمْحْرِیرَا نہ ان کو وہاں سورج ہوگا نہ چاند یا نہ گرمی ہوگی نہ سردی اور دوسری جنت ہم ایسی دیں گی ان کو وَدْدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا جن کی شاخیں ان کے اوپر گرنے والی قریب ہوں گی وَذُلِّلَتْ قُطُوْفَا تَدْلِيلَ اور اس کے خوشے جو ہیں ہم ان کے لیے بلکل تابدار بنا دیں گے تابے کر دیں گے تاکہ اگر وہ کھڑے ہیں لینے بیٹھ جائیں وہ جھک جائیں اور لیٹھ جائیں تو وہ اور جھک جائیں ان کے تابے ہیں اور ان کی شان یہ ہوگی وَيُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةً نَفِضَّتِ وَاقْوَابِنْ قَادِتْ قَوَارِیْرَ کہ ان کے خادم جو ہوں گے خادم جو ہوں گے وہ ان کے لیے برطن چاندی کے برطن اور چاندی کے قوم اور ایسے شفاف جیسے شیشہ ہوتا ہے لیکن قواریرہ من فضت یہ شیشہ نہیں ہوگا بلکہ ہوں گے چاندی کے لیکن چاندی ایسی شفاف ہوگی کہ اندر باہر نظر آ رہا ہوگا اور پھر اس کے اندر جو معقول و مشروب ہے قدر روحہ تقدیرہ وہ ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بھریں گے جتنا اس کو ضرورت ہے نہ کم ہوگا نہ دیادہ ہوگا اور ان کی شان یہ ہوگی وَيُسْكَوْنَ فِيَا قَاسَنْ قَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلہ اور ان کو پیلایا جائے گا ایک ایسا پانی پیلایا جائے گا جس کی ملونی ہوگا ایسا شراب پیلایا جائے گا زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو سونٹ کو تو پہلے کافور کی ملونی اور بعد میں سونٹ کی ملونی بعد علماء نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پیلایا گیا تھا کہ کھانے کے خواہش پیدا کھانے کے بعد ایسی چیز پیلای گئی کہ نظام برقرار رہے کیونکہ جنت کے اندر نہ تو پشاب ہے نہ بولو براد ہے نہ وہاں ناک سے مادہ بہے گا وہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہر چیز جو ہے وہ پسینہ بن کے اٹھ جائے گی اینا نفیات اسمہ سے وہاں ایک نہر ہوگی جس کا نام سلسبیل ہو سلسبیلہ کا معنی ہے جس کا پانی سہل الگسول آہ آہ آسانی سے پیا جائے حلقہ ہو بوجھ نہ کریں وَيَتُوفُ عَلَيْهِم مِنْ دَعْنَ الْمُخَلَّدُونَ ان کی خدمت کے لئے اللہ نے ایسے لڑکے پیدا کیے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور وہ خوبصورت ایسے ہوں گے اِذَا رَعَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤْمْ مَنْسُورًا کہ جب تو ان کو دیکھے تو ایسے نظر آئے گا جیسے کسی نے موتی بھی کھرے گئے وَإِذَا رَعَيْتَ ثَمَّرَعَيْتَ مَحْبُوب صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد جب آپ دیکھیں گے وَا ثُمَّرَعَيْتَ نَعِيمًا نِعِمتِ اور اللہ کا بہت بڑا ملک اور ان کے پاس جو لباس و فراش ہوں گے آلیا ہم سیاب و سند و سند ان کے اوپر جو ہے باریک ریشم وَاِسْتَبْرَكَ وَاِسْتَبْرَكَ وَاِلِي رَيْشَمْ وَحُلُّوَا سَابِرَ مِنْ فِدَّةٍ اور ان کو چانی کے زیور پہنائے جائیں گے گہنے پہنائے جائیں گے کنگن پہنائے جائیں گے لیکن دوسری روایات میں آتا ہے بِسْتَابُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافِن اور اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے تو علماء نے فرمایا کہ کبھی چاندی کے کبھی سونے کے کبھی سونے اور چاندی کے موٹی جڑے ہوئے تو کوئی تعرض نہیں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا رب ان کو ایسا شراب پلائیں گے جو ان کے اندر کو بھی پاک کر دے گا یعنی ان کے اندر بھی کوئی حقد کوئی حسد کوئی غل کوئی بغض کوئی اناد نہیں رہے سب بھائیوں اور پھر اللہ کا کرم ہے فرمائیں گے اِنَّهَادَ قَالَ لَكُمْ جَزَاءً میرے مومن بندو یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ تمہارے اعمالِ صالحہ کا بدلہ ہے وَقَانَ سَعِيُكُمْ مَشْبُورًا اور تمہاری جو محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور اللہ نے تم کو جزا دی ہے کہ تم نے تھوڑا عمل کیا لیکن جزا کتنی ملی تم نے کتنا عمل کیا آدمی کی سو سال اگر زندگی ہو تو پندرہ سال کے بعد تو بالک ہوں گے آپ پاکی پچتر سال آدھا رات کو نیند میں چلا جائے گا پاکی آدھا بچے گا آدھے میں بھی اس کے اپنے کاروبار ہیں تجارت ہے بی بی بچے ہیں اللہ کے لئے کتنا وقت رکھاتا ہے اللہ نے فرمایا تم نے تو بہت تھوڑی محنت کی لیکن ہم نے ایسا بدلہ دیا جو ابھی شہر رہنے والا ان آیات کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اینا نحن نزلنا علیکہ القرآن تنزیلا یاد رکھے جہا 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 جمع کے سبھے ہم وضا خدا تو وعدہ لا شریک الہکم اینا ہم واحد اور کہیں فرمتیں قل هو اللہ احد اللہ سمد اور کہیں فرمتیں لَمْ يَتَّفِذْ صَاحِبْتَوْ وَدَا وَلَدَا لیکن سغہ کا جمع سغہ جمع کے استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع تعظیم کے لئے ہوتی ہے جیسے دنیا میں بھی بادشاہ جب لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں معنی جمع تعظیم کے لئے ہوتی ہے اس لئے فرمائے اِنَّا نَفَنُ نَزَّلْنَا قرآن میں لفظ نزلنا بھی ہے اور انزلنا بھی ہے یاد رکھو الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ الْكِتَاب وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا اور کہیں فرمائے وَاتَّبِعُ النُورَ الْلَّذِي اُنزِلَ مَعْهُ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نَزَّلْنَا يَادْرَكُوْ اَنزَلَا اور نَزَّلَا میں کیا فرق ہے قرآن کہتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیهِ الْقُرْآن اور آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ یاد رکھو انزلک مہنا پورے کا پورا اتار دینا اور نزلک مہنا تھوڑا 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 کر کے اتارنا اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے انزلنا اور قرآن کسی جگہ کہتا ہے نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا تو مفسرینِ کرام نے فرمایا کہ اللہ نے لوحِ محفوظ میں سے آسمانِ دنیا میں بہت العزت میں پورا قرآن اتار دی یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آپ کے سامنے پورا قرآن ہے یعنی یہ قرآن لوحِ محفوظ میں تھا جو اس میں ہے وہاں لکھا ہوا ہے پھر بیت العزت میں اتارا گیا پھر اہستہ 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 فئیس سال میں حضورِ پاک پہ اتارا گیا یعنی جو کچھ قرآن میں ہے مولا پہلے جانتے تھے نا پہلے لکھ کے رکھا ہے اس کا کمال علم ہے کہ ابھی واقعات پیش نہیں آئے بدر کا قصہ ہے عہد کا قصہ ہے غضوہِ عہد ہے غضوہِ بدر ہے غضوہِ طبوق ہے غضوہِ حنین ہے یعنی یہ سارے واقعات تو آنے تھے نا آئے تو نہیں دے لیکن پہلے قرآن میں لکھ کے بوجود اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم ہر مخلوق کو دیا ہے لیکن علمِ کامل صرف اسی کا علمِ محیط صرف اللہ کا علمِ غیب صرف اللہ کا ہے علمِ مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ وَمَا هُوَا کائنٌ صرف اللہ کا ہے کیا ہو چکا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا صرف اللہ جانتے ہیں یہاں بھی اللہ فرماتے انہاں نحن نزل لا علیکہ القرآن تنزیلا تاکہ ایک ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا آپ پہ قرآن اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے میرے محبوب یاد رکھو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا بھی حکمتیں ہیں کہ تھوڑا اترے گا عمل بھی ہو جائے گا یاد بھی ہو جائے گا سب سمجھ بھی لیں گے اور پھر جب ضرورت ہوگی تو پھر قرآن آ جائے گا یہ اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں اور اسی میں یہ بھی حکمتیں ہیں کہ مثلا جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی کے بعد جبریل علیہ السلام ایک دفعہ گئے کسی کے بعد دس دفعہ گئے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ پورے تئیس سال تک جبریل اترتا رہا اور قرآن لاتا رہا اور محمد مدری کو پڑھاتا رہا اسی لیے ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے وحی میں دیر ہو گئی تو جب جبریل آئے تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تم نے بڑی دیر کر دی ہے اشتقتو علیکہ مجھے تو تمہاری ملاقات کا بیلتہا شوق تھا تو جبریل نے عرض کیا وَأَنْ أَشْمَكُوا علیکہ یا رسول اللہ حضور مجھے تو آپ کے چہرہ دیکھنے کا آپ سے زیادہ شوق ہے لیکن مَمَانَدْ لَزَّوِ اللَّهِ بِأَمْرِ رَبِّكَ جب تک تے رب کا حکم نہ ہو ہم اتر تو نہیں سکتے ہم تو نہیں آتے اپنا منشاہ تو نہیں یعنی جس کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے جبریل ترستا ہو جس کو بیماری اور تقریب ہو تو جبریل آ کے وضیفہ بتلاتا ہو جس کا جنگ کا موقع ہو تو جبرائیل سپاہی بن کے کھڑا ہو جس نے میران کی پہ جانا ہو تو جبرائیل براغ پکڑ کے کھڑا ہو ایمان سے کہیں اس کی شان کیا ہوگی اور صحابہ کی کیا شان ہوگی جو روز حضور کو دیکھتے ہوں ہم نماز میں حضور کو دیکھتے ہوں حج میں دیکھتے ہوں گے عمرے میں دیکھتے ہوں گے جہاد میں دیکھتے ہوں گے کتنے خوش نصیق ہیں بھولو کہ جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل کی آنکھیں ترستی ہیں لیکن صحابہ کی شان ہے کہ جن کی نظریں ہر وقت محمد مصطفیٰ اسی لیے حضرت صدیق فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں اگر کوئی چیز محبوب ہے تو سب سے در ہی ہے کہ ان نظر الہ وجہ رسول اللہ کہ آنکھیں صدیقی ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو بس میں بیٹھ کے دیکھتا رہا اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ قرآن اتارا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اوپر پر دیکھتا جیسے اللہ نے آپ پہ انعام کیا ہے قرآن اتارا ہے نبوت کا تاج پہنایا ہے آپ پہ اپنے رب کے قضاء و قدر پہ راضی رہیں سبر کریں برداشت کریں میرے محبوب جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا میرے راستے میں پھر شان جو دی ہے تو تکلیف تو آئے گی فَاسْبِرْ لِهُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آزِمًا آزِمًا اَوْ کَفُورًا اور کافرین منافقین اگر آپ کو ان چیزوں سے روکنا چاہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں تو آپ ان کی بات ہرگز نہ سنیں آزم کا معنی ہوتا ہے فاجر گناہگار اور اس کے بعد کفورہ کا معنی ہے کافر یاد ہے کہ میرے مدنی اگر آپ کو یہ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اور اپنے مطالبے کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں نہ سنیں ان کی حرگزی طاعت نہ کریں اپنے رب کے حکم پہ سبر کر کے جمع رہیں آپ کو تقریف تو ہوگی اس کا علاج کیا ہے مذکر اسم ربی کا بکرتن وعصیلہ اس کا علاج یہ ہے میرے مدنی اپنے رب کا نام صبح و شام پکارا کرو یاد دکھو کہ یہاں بکرتن وعصیلہ صبح و شام لیکن مراد یہ ہے کہ ہر وقت صرف صبح و شام نہیں صرف صبح و شام ہوتا تو زہر کو نواز نہ پڑے ہیں اشراک نہ پڑے زہر نہ پڑے معنی محاورہ ہوتا ہے یسن اللہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے تو باقی درمیان میں کس کے لیے ہے شمال جنوب کس کے لیے ہے تو یہ محاورہ ہوتا ہے معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اچھا یاد رکھیں کہ کسی جگہ آتا ہے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور کسی جگہ آتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کسی جگہ آتا ہے اپنے رب کا نام کیا مانا اللہ کے اسما ہے نَذِ اللَّهِ اسماعِ الْحُسْنَ فَتْ يَا اللَّهِ يَا رَحْمَان يَا رَحِيم اس کے ناموں سے اللہ کو بکارو اس کے ناموں کے اندر جو حکمتیں ہیں جو برکتیں ہیں جو طاقتیں ہیں وہ دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہیں اور وہ نام اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ جس نام میں جو مانا مل رہا ہو اسی غرض کے لئے پڑھو تو اکسیر جیسے کمدوری ہے تو اللہ کا نام قوی بھی تو ہے نَا قَوِيُّ وَالْقَادِرُ وَالْمُقْتَدِرُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ اگر کسی کے رزق میں تنگیہ ہے تو رزاق بھی تو وہی ہے وہاب بھی تو وہی ہے یا وہاب یا رزاق اگر آدمی سے گناہ ہو گئے ہیں تو ستار بھی تو وہی ہے یا ستار بخشج مانگنی ہے تو یا غفار رحمد مانگنی ہے تو یا رحمان و یا رحیم اگر دشمنوں نے ستا رکھا ہے تو یا منتقم و یا جبار تو اللہ کے اسماں ہیں اس کا حکم خدا نے دیا لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْمَاءُ فَدْعُوْوْوْوْوْا جب پکار نہ ہو اسی کے ساتھ پکار اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کے اسماں میں ایک اسمِ عازم بھی ہے الَّذِي اِذَا دُعْيَ بِهِ عجابہ جب اس کے ساتھ تم مانگو گے تو فوراً عجابت ہوتی ہے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بندہ بیٹھے ہوئے دعا بھانگ رہا تھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس بندے نے اسمِ عازم سے دعا مانگی ہے الَّذِي اِذَا دُعْيَ بِهِ عجاب جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً اللہ قبول فرماتے ہیں اور بات علماء فرماتے ہیں کہ اسمِ اللہ جو ہے یہ اسمِ ذات ہے باقی تو صفتیں ہیں نا رحمان رحیم قادر اسمِ ذات اللہ ہے اور یہ بھی کمالِ قدرت دیکھو کہ کافروں نے اپنے بطوں کے نام لات رکھا منات رکھا عزا رکھا وَدًّا سُوَان یَغُوسَ يَوْكَ نَسْرَ اللہ نہیں رکھا لوگوں نے داتا تو کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے یہ نام اللہ نے ایسے محفوظ رکھا ہے کہ کافر بھی نہیں رکھ سکے سو جس لیے اور ہما فرماتے ہیں کہ اسمِ ذات جو ہے اللہ یہی اسمِ آزم ہے اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ ہو کے بڑے مزے جو آئے سوچکھ لے آو تو سہی نا بہرے بٹھائی کھائی نہیں دیکھ رہے ہو دور سے دور سے دیکھنے تو ذائقہ ملوم نہیں ہوگا نا دور کے دیکھنے سے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ مٹھا ہے یہ مقاجو حلوہ ہے یہ سوہن حلوہ ہے یہ سون حلوہ ہے یہ حبشی حلوہ ہے یہ کیا ہے تو اسی طرح اللہ کے ذکر میں بھی جابتا کہا آدمی نہیں آتا ذکر کی حلاوات اس کو پتہ ہی نہیں یہ ذکر کیا ہے اولیاء اللہ نے مثال دی ہے وہ کہتے ہیں یار بے پرواہی سے اپنے باپ سے بھی مانگو تو وہ بھی نہیں دیتا ایسے کہتے ہیں ابہ جی ہجی دو سوڑ پہ دے دیں اچھا میں دیں اچھا وہ دیں دیں یہ ہوگا ہے جو تھپڑ بھی رکھیں باپ سے ایسے مانگا جاتا ہے تو حضیب سے آؤ بیٹھو سلام کرو ملو پھر اپنی پریشانی کا اظہار کرو پھر سوال کرو تو کہتے ہیں کہ جب اپنے باپ سے بھی طریقے سے مانگنا ہے تو اس سے برای سے مانگیں اللہ ہوگا اللہ ہوگا اللہ ہوگا اللہ ہوگا نماز ہو رہی یہ تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو اب بات سمجھیں کہیں ہیں اپنے رب کے نام سے پکار اور کہیں ہیں خود رب کو پکارو ورد کو رب بکارو جب نام سے پکارتے 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 ترقی کرتا ہے بدلت پھر اس رب کی ذات کے پکارنے پہ پہنچتا ہے لیکن یہ مدارج ایسے نہیں ملتے ہیں محنت کرو تب ملتے ہیں اسی لئے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے اسی ذکر سے ملا ہے اسی لئے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ترطیبات دیکھیں تو لکھیں گے پھر ایک لاکھ دفعہ اس میں ذات کا ذکر کرو پھر اس سے وہ ترقی کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں درسانس نکلے تو ملوم ہو کہ اللہ ہو ہو رہا ہے دل دھڑکے تو ملوم ہو کہ اللہ کے نام پہ دھڑک رہا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن تم نے اللہ والوں کی صحبتی افتحاب نہیں کی سم مداریوں کے پیچھے پھر رہے ہیں ڈراما بازوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام کا معنی کیا ہے یعنی ہر وقت یا ایہا اللذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر کرو فاذکروا اللہ اندالمشعر الحرام جب مزدلفہ میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو لیکن ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو بتلایا گیا ہے اسی طرح اللہ دبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ ساری عبادات کیا ہیں اصل تو اسی کی یاد ہے کبھی نواز پڑھ رہے ہو کبھی قرآن پڑھ رہے ہو کیا ہے اسی کی یاد ہے کبھی تباب کرے ہو کس کے گھر کا اسی کے گھر کا کبھی صفہ بروا دوڑے ہو کس کے حکم پر اسی کے حکم پر کبھی منا جا رہے ہو کبھی عرفات جا رہے ہو کیوں اللہ نے جو فرمایا ہے اصل تو ساری بات اسی کی یاد ہے تو جب وہ اس کی یاد اس طرح انسان کی زندگی کہیں کہ حصہ بن جاتی ہے پھر وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتَا وَأَسِيلًا اور آگے اللہ نے فرمایا صرف صبح و شام میرا ذکر کر کہ یہ نہ کہنا کہ رات کو دو کیلو حلوہ کھا کے سو جاؤ وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَوُ رات میں بھی تحجد پڑو یہ نہیں ہے کہ جناب شام کو ماشاءاللہ پیزا شریف کھا کے تو ماشاءاللہ خراتے لینے شروع کر دو فَنَيْنَا دِل کو بھی میرا ذکر اور رات کو بھی میرا ذکر وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَاصِيلًا وَمِنَ الْلَيْلِ اور رات میں سے فَاسْجُدْ لَوُ اور یہاں من فرما دیا یعنی رات کے بھی بعد حصے میں اس کا عبادت کرو تحجد پڑو اچھا تحجد پڑ کے بے غم نہ ہو جاؤ وَصَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا اور رات کا بڑا حصہ اس کی تصمیح میں بھی گزار ہو یہ نہیں کہا اچھا جی دو رکعات پڑھ لی ہیں چار رکعات پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ ہم تحجد میں نے کبھی نہیں چھوڑی ماشاءاللہ پڑھتے کیا ہو جی بس ماشاءاللہ اللہ حضر اللہ اکبر اللہ سمد اللہ اکبر نہیں ورنہ سب بھی ہو لیلن طویلہ لعب لمبا حصہ اللہ کی تصمیح و تقدیس میں گزارو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و زینت عرشه و مداد کلماته و رضا نفسه تو اللہ کی تصمیحات دعا کریں اللہم مجعلنا من المصبحین اللہم مجعلنا مع الزاکرین بلات جعلنا من الغافلین اور آج مجھے بھی کبھی کبھی ملتے تھے بڑا اللہ والا آدمی تھا یہاں نواز شیر صاحب کے بھائی تھے عباس شریف چھوٹے بھائی تھے ان کے بڑا فقیر منش آدمی تھا باقعدہ داری نماز ذکر قرآن تلاوت اور کسی سیاست میں کسی کام میں کسی تخلی میں الگ تھلگ آج جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے راستے میں کرنٹ لگا اور اسی وطفوت ہو گئے یعنی باوضو نماز پڑھ کے نکل رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَغْفِرْهُ وَرْحَمْهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَأَدْخِلْهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى اللہ ان کے پسمانگان کو بھی سبر جمیلتہ فرمائے میرے خاند کا کل ہفتے کو دل کا آپریشن ہے اللہ کامیاب فرمائے اللہ شفاعتہ فرمائے اگر یعنی شوہر حج کے بعد یا عمرے کے بعد اپنی بیوی کا حلق بیوی کا حلق تو نہیں ہوتا بیوی کا اس طرح پھرواتے ہیں بیوی کے تو بال کٹنے ہوتے ہیں تھوڑے سے کٹ سکتا ہے اسی طرح بیوی بھی شوہر کے بال کٹ سکتی ہے بلکل کوئی منہ نہیں وہ بھی سیفٹی سے اس طرح پھر دے کہتے جی کہ جب عمرہ ہم نے کر لیا ہے عمرے کے بعد مکہ میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا بیوی حلال ہے اچھا عمرہ کیا کہ بیوی بھی حرام ہو گئی ہے یہ اچھا جان چھوڑانے کا طریقہ ہے بیوی سے بھئی بیوی ہے عمرہ کیا سر سے بال کٹوائے فارغ ہو گئے بیوی حلال ہے اگر عورت چھ مہینے تک والدین کے گھر میں رہی ہے اس کے بعد اس نے طلاق لے لی ہے تو اب اتت وہی ہے تین مہینے یا تین ہے یا تین توہر کوئی بات وہی تین مہینے ہی بنتی ہے تقریبا دس دن کے بعد دوسرا نکاہ نہیں ہوتا جب تک عدت نہ گزرے ہاں ایک عورت ہوتی ہے غیر بدخولہ یعنی آدمی کا نکاہ تو ہوا ہے ریکن بیوی ملے نہیں تو اس کو اگر طلاق ہو جائے اس کے لئے کوئی عدت نہیں اگر دن میں پانچ طواب کرے کہہ سو کرو ہر طلاب کے بعد دو رکعت پڑھنا ضروری ہے اور وہ کوئی عمانی کو ہاتھ لگانا ہے بوسہ نہیں دینا ہے حتین کے اندر لوگ بیٹھ کے موبائل پہ گپ شپ لڑاتے ہیں اللہ ہدایت دے کہ کعبے کے اندر بیٹھ کے بھی حیاء نہیں آ رہا ہے حتین تو کعبے کی اندر کا حصہ ہے اِنَّا دِ اللَّهِ وَإِنَّا یہ بڑے بہادر لوگ ہیں بھائی طواب میں موبائل ہے حتین میں موبائل ہے صفہ بروہ میں موبائل ہے حضور کے ریاض الویندہ میں یعنی جہاں اونچی آواز منہ اہوامی موبائل ہلو 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 چیخ رہے ہیں اور اس نے موسیقی بری ہوئی ہے گانے بری ہوئے ہیں پتہ نہیں کیسے لندی لوگ ہیں بھئی تمہیں محمد مدنی کے روزے کبھی آیا نہیں آیا تم کیسے انسان ہو جہاں حکم علماء نے لکھا ہے کہ صلاة و سلام پڑھنے جا رہے ہو اتنے عدب سے پاؤں رکھو کہ تبھے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو یہ تو اتنا نادک مقام ہے با خدا بیوانہ باشی با محمد ہوشیات اللہ اپنے دشمنوں کو تو بخش لیتا ہے محمد مدنی کے گستاخ کو کبھی نہیں مرکتا اس سے بڑی گستاخی کیا ہوئی یہاں حکم ہے کہ آواز بھی اونچی نہ کرو وہاں موسیقی لگی یہ گانے لگے ہوئے ہیں انہا دللہ و انہا علیہ راجعون خدا کا خوف کیا مسجد میں جا رہے بد کر دو اس کو سیلنٹ پہ لگا دو باہر نکل کے دیکھ لو کوئی کال آئی ہے ضروری ہے تو اس کو کال کر دو عمرہ حاج کرنے کے بعد دوسرے شخص کا حل کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کریں پھر بھی اس طرح بھروانا پڑے گا بال چاہے نا بھی ہو ورنہ بہتری یہ ہوتا ہے کوشتیں ٹھائل دیا ہے تاکہ بال نکل آئے ایک عورت عمر پہ آ رہی تھی کرا جی یہ رپورٹ پر اس کا ویزہ جو ہے وہ غلق تھا اس کو روک دیا گیا اب اگر اس نے دو رقات پڑھ لی تھی لبینک پڑھ لیا تھا تو اب دم ربے کرے اور بال بھی کٹوائے اور دم بھی مکہ میں دینی ہو یہ تو قرآن کا مطلع ہے فہن اگر روک دیا جاؤ تو جانور دی پہ کرو حدود کو روکا گیا اپنے جانور دی پہ سرمائے یہ تھوڑے جب چاہو کھول دو جب چاہو باندھو یا اگر جیب گمار آیا عمرہ کیا بار نہیں کٹا میں کیا کروں میرا کوئی چاچا لگتا ہے ہم جا کے اس کو ملو کیوں نہیں کٹا ہے جناب یہ بھی کچھ مسئلہ ہے جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ ہدایت دے اس کو حضرت علی مکہ میں پیدا ہوئے ہندی کا کربار کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہاں نماز ہو جاتی ہے نماز تو ہر فاصل فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے کسی زندہ آدمی کے لیے تواب یا عمرہ نہیں اس کے لیے دعا کرو اگر جمعہ کے خطبے میں امام دعا فرما رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانا اور نا آمین کہنا ہے خاموش رہنا ہے ہم لوڑ اٹھانے بعد ہی گاری رہنا چاہتے ہیں پچار بجے حدہ اس کا ہوگا جو گاری چلائے گا دوسرے کو پرچیز آپ دے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک گاری لے لی ہے اس کے بعد جو ہے اس کو گویا کہ قرائے گویا آپ دے لیں یا نفع نقصان برابر کم ہو ہم کو معلوم نہیں ہوتے اس لیے پوچھتے جو بھی کافروں کے خلاف لڑا ہے وہ جہاد ہے مسلمانوں کو مارنا فساد ہے یہ کیسا جہاد ہے یار کہ تبلیغ کے برکت میں بھی تم بم مار دو مسجدوں میں بھی بم مار دو مظلوموں کو بھی تم بم مار یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کل سبات اور کوئٹہ میں کتنی جناتے اٹھے ہیں یہ جہاد ہے کون کہتے ہیں جہاد ہے جہاد کافروں سے لڑو یہودیوں سے لڑو تو بھی کے بدلے نوار ہو جاتی ہے اگر اللہ نے کپڑا نہیں دیا تو ہو جاتی ہے یہ مسئلہ کہیں نہیں یہ ہو تو نہ پہنو یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں عرب کا کوئی احرام نہیں جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام کوئی سفید کپڑے ضروری نہیں جو کپڑے ہیں بس اسی میں لبائک اللہم لبائک اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا حلق دس پندرہ منٹ کے بعد کوئی حلق نہیں ہے احرام کی حالت میں سر پہ ٹوپی پہنے دم پڑ جائے گی بیسے دیتا تھا اس کا پتہ نہیں تھا کسی اور فقیر کو دینا شروع کر دو یار یہ کونسا ایسا مطلع ہے ایک آدمی کو دیتے تھے آپ اللہ وعالم مر گیا مل نہیں رہا کسی اور مستحق کو دینا شروع کر دو کلمہ میں کلمہ میں تو فرض نہیں ہوتا ہے کلمہ خود فرض ہے وضو میں آگ دھونا ناگ میں پانی دینا جمعی اذان کے بعد جو سنت ہے مؤکدہ ہے میں گاری دیکھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے I am very cool تو میں کیا کروں جا کے مٹانا شروع کروں تمہیں کیا تکلیف کدوائے بعض بھی کدوائے اور ایک دم بھی ادا کریں کسی آدمی کا نعوذ باللہ کسی سے غلط تعلق تھا اس کی بیٹی سے اپنی اولاد کی شادی نہ کریں نعوذ باللہ ساری زندگی کیا رہے گا کہ اس کا تم اپنی بیٹی سے شادی کروارہے ہو کوئی بات فقہ کہتے ہیں ہر جو کوئی نہیں کیونکہ زنا سے نصب ثابت نہیں ہوتا لیکن احتیاط اسی میں آئے گا بلکل نہ کرتے ہیں دوسرے کے لئے کوئی تواف نہیں وطر صلاح وطر جو ہے احناف کے نظر واجب ہے امام کے پیچھے نماز پڑے تو مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے بل اللہ اعلم ربنا تقبل مننا انکا انتا صحیح العلیم تب علینا انکا انتا التغاب الرحیم اللہم اشفنا وشف مرضانا ورحم موتانا وستجب دعا عنا ولا تخیب رجاءنا فرحمتک یا رحم الراہمین یا رحم الراہمین اللہم فرد ہم المحمومین نفس کر بل مقروبین وقضد دینا عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین اللہم محفظ صائر بلاد المسلمین وحاد الولد الامین فجعر آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا رحم الراہرین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد اللہم صلی علی beg ô Arm اللہم صلی اللہم صلی من صلی beواح Fifتش اللہم صلی موسیقی